جی اسلام علیکم موزے سامین آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کریں آج ہم بات کرنے والے ہیں علامہ اقبال کی شاعری میں ان کا تصور عشق اور عقل عشق عربی زبان کا لفظ ہے اور محبت کا جو بلند ترین درجہ ہے وہ عشق کہلاتا ہے اور یہی محبت جب بڑھتے بڑھتے اپنے بلند مقام پر پہنچتی ہے تو وہ جنون میں تبدیل ہو جاتی ہے عشق کا جو محرک یا وجہ ہے وہ مجازی حقیقی ہو سکتی ہے یہ عشق ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ ناممکن کو ممکن میں بدل سکتی ہے کہیں یہ طاقت فرہات سے نہر خدواتی ہے اور کہیں سوہنی کو کچھے گھڑے پر تیارنے پر مجبور کرتی ہے عشق کی وجہ سے ہی کوئی صدیقی اکبر کہلاتا ہے اور کوئی سیدنا بلال یعنی عشق کے مختلف مدارج ہیں کوئی عشق مجازی میں گھر کے رہ جاتا ہے اور کوئی عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر کر کے کامیاب و کامران ہو جاتا ہے عشق اردو شائلی کا ایک بنیادی موضوع ہے اور تمام تر اردو شائلی جو ہے وہ عشق اور اس کے لوازمات ہی گردی گھومتی نظر آتی ہے اکبال کے یہاں عشق اور اس کے جو مترادفات و لوازمات یعنی وجدان آگئی جنون محبت دل شوک آرزو درد سوز جستجو کا ذکر جو ہے وہ بار بار ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اکبال کے تصورات میں عشق کو ایک بنیادی مرتبہ حاصل ہے اور اکبال کے نزدیک عشق جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک اتیہ اور نعمت ہے اور پیغمبروں کا مرتبہ اسی وجہ سے دوسروں سے بلند ہے کہ ان کا جو سینہ ہے وہ محبت کی روشنی سے منور ہے اسے یقیناً علامہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہم قرار دے سکتے ہیں کہ انہوں نے عشق کا جو مفہوم اور مہنی ہے وہ بدل کے رکھ دیا اور اس کے حقیقی پاس منظر سے آگاہی پیدا کی اور اس کے مفہوم کو ابحام کے اندھیروں سے نکالا اور روشنی کی طرف لے آئے اکبال جذبہ عشق سے ایک مصبت کام لیتے ہیں مثال کے طور پر اکبال کے تصور خودی میں تکمیل خودی کے لیے عشق جو ہے وہ ایک ناگزیر چیز ہے اور یہ عشق کسی مرد کامل کی کامل تکلید کا نام ہے تاکہ انسانی خودی کسی کردار اور سیرت کے نمونے کی صورت اختیار کر سکے کیونکہ انسان جس شخص سے کامل عشق کرتا ہے پھر اس کی تکلید اور پیروی میں اسے کوئی مشکل پیج نہیں آتی اکبال کے شاعری میں اگر کسی سے عشق کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ عشق رسول ہے اور اکبال کی یہ جو نصیت ہے یہ صرف جذباتی نویت کی نہیں ہے بلکہ اکبال خود ایک عاشق رسول تھے انہوں نے حضور پاک کے کردار اور سیرت پر کلم اٹھایا اور وہ میراج انسانیت کے لیے تکلید نبوی پر زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نبی کی پیروی جو ہے وہ نبی کے عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے اکبال کی نظر میں جس شخص کی خودی تکلید و عشق کے مشکل مرائل سے گزر چکی ہو اس کے جو تصرف ہے اور اختیار ہے اس کی کوئی حد باقی نہیں رہتی یعنی اس کی تصرف اور اختیار میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں جیسے اکبال کہتے ہیں کہ از محبت چونخدی محکم شود قوتش فرماندہ عالم شود اور عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفی عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام چنانچہ یہ وہ محبت کا جذبہ ہے جو اکبال کے فکر و فن کا مرکزی نقطہ خیال ہے یہی انسان کا رہبر ہے رہنوہ ہے اور اس دنیا کی تمام جو رونک ہے وہ بھی دراصل اسی جذبہ عشق کی بدولت ہے تو اکبال کہتے ہیں کہ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیرو بم عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزے دم پتم تو اگر انسان اپنی تمام تر کوشش کو جو ہے وہ عشق کے تابع رکھے تو یہ جذبہ جو ہے وہ ایک مرد مومن کو خدا اور اس کے رسول سے ملا دیتا ہے اور اس کے جو عمال ہیں وہ بلکل پاک صاف ہو جاتے ہیں اور اس کی دل اس کی نگاہہ اور اس کا دل جو ہے وہ حقیقی طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں اور یہی جو جذبہ ہے وہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں تو اکبال کہتے ہیں اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو زندگی سید وقار عظیم اکبال کے جذبہ عشق کے بارے میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکبال نے اس اندرونی کیفیت اسی ولولہ انگیز محرک اور بدست فعالی قوت کو عشق کا نام دیا ہے عشق اور عقل کی کشم کش جو ہے وہ ہمیں فارسی اور اردو شہری میں نظر آتی ہے عشق شہری میں عقل جو ہے وہ احتیاط اور مسلحہ تندیشی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے اور عشق جو ہے وہ ہر قسم کی مسلحہ سے آزاد ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک جزاں پر جمع نہیں ہو سکتی یعنی عشق اور عقل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں یا متزاد ہیں تو عقل جو ہے وہ کیونکہ راز کو سمجھتی ہے اس کا ادراک کرتی ہے جبکہ عشق جو ہے وہ اس راز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے یعنی وہ حقیقت کا بلاواستہ مشاہدہ کرتا ہے اسی طرح اقبال کے نزیق جو ہے عقل وہ زمان اور مکان کی پابندیوں میں قید ہے جبکہ عشق جو ہے وہ کسی پابندی کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ آزاد ہے عشق میں جو ہے حقیقت وہ بے ہجاب ہوتی ہے اور عقل کا جو مقصود و مطلوب ہے اس خدا کی ذات ہے جس کی جستجو ناتمام ہے لیکن عشق جو ہے اس جستجو میں عقل کی رہنمائی کرتی ہے گویا اقبال کے نزیق عقل اور عشق میں زیادہ تضاد نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی مددگار ہیں بلکہ ابتدائی مرلے پر تو کہتے ہیں کہ عقل کی ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ فطرت کو خیرت کے رو برو کر تسخیر مقام رنگ و بو کر اور اس کے علاوہ گوڑدگا پر کہتے ہیں کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں تو اقبال کے نزیق عقل میں بہت سے صفات ہیں مگر اس میں تڑپ جوش و خروش حرکت اور جررت کی خوبی نہیں ہے اور یہ تمام خوبیاں جو ہیں وہ عشق کا شیوہ ہیں اقبال کے نزیق عقل کی بڑی ایک برائی اور خامی ہے کہ وہ جو ہے شک قائم کرتا ہے یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ شک پہ رہے جبکہ عشق میں یقین ایمان جررت اور بے خوفی کی خوبی ہوتی ہے تو اقبال کہتے ہیں بے خطر قود بڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشا علمہ بھام ابھی تو عقل جو ہے صرف ان چیزوں پر یقین رکھتی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہوں اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جبکہ عشق جو ہے وہ دل کی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لیتا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اسی طرح ہماری عقل جو ہے وہ قبر سے آگے کی جو حالات ہے زندگی ہیں اسے دیکھنے سے محروم ہیں قبر سے آگے جو ہے وہ عشق کا جو ہے وہ قدم ہے اور عشق جو ہے وہ قبر سے آگے کی زندگی کے مراحل بھی دیکھ لیتی ہے عشق کی ایک جست نے تہہ کر دیا کہ ساتھ امام اس زمین و آسمان کو بے کران سمجھاتا میں ڈاکٹر سید عبداللہ اس نظریہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقبال کے خیال میں عقل ایک ناتمام چیز ہے اقبال کے نزدیک عقل جو ہے وہ گرمی جنون اور جذبے سے ایک محروم چیز ہے اور خودی کی تکمیل کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عشق کی ضرورت ہے کیونکہ عشق میں جو ہے وہ ہمیں ایک آگے بڑھنے کا جذبہ نظر آتا ہے اور یقین بھی نظر آتا ہے مگر عقل جو ہے وہ صرف اور صرف شک کرتی ہے مگر اقبال پھر بھی عقل کو قابل نفرت قرار نہیں دیتے اقبال اگرچہ عقل کے مقابلے میں عشق کی ضرورت اور اہمیت کے قائل ہیں اور عشق کی برطری کے قائل ہیں مگر وہ اس کے مخالف نہیں ہیں بلکہ وہ عقل کو ایک خاص حد تک ہی اس کی اہمیت دینے کے قائل ہیں مگر وہ عشق کے مقابلے میں عقل کو ترجیح نہیں دیتے کیونکہ عشق سے جو ہے وہ حقیقت کا علم ہوتا ہے اور علم و عقل جو ہے وہ انسان کو منزل کے قریب کرتی ہے مگر عشق کے بغیر وہ منزل تہہ نہیں کر سکتا تو اقبال کہتی ہے کہ عقل گواستہ سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں کی روشنی کے بغیر جو ہے وہ محض ہم علم سے یا عقل سے دین کی یا فقہ کی جو بھی تشریح کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگی تو اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہیں عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بدکدہ تصورات تو اقبال کے نزدیک عقل وہ ایک چالاکی اور ایاری کا نام ہے جبکہ عشق جو ہے وہ سادگی اور اخلاص کا نام ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ عقل ایار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عشق بیچار انا ملہ انا زاہد انا حکیم اس کے علاوہ عقل کی موجودگی میں انسان بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے کیونکہ وہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے اشیاء کا اور رقائق کا جائزہ لیتا ہے اور صرف تنقید کرتا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر عمال کی بنیاد رکھ ایک اور شیئر میں کہتے ہیں کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بھان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں تو ان تمام تفصیل تفصیلات سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے اور اقبال کے عشق کا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ عشق کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں مگر وہ عقل کی اہمیت سے انکاری نہیں ہے اور اقبال کا جو عشق کا تصور ہے وہ دوسرے شورہ سے اکثر مختلف نظر آتا ہے اقبال کے نزدیک عشق محض ایک استراری کیفیت ہی جان جنسی حوث کا نام نہیں ہے بلکہ عشق تو ایک ایسی عالمگیر طاقت اور قوت کا نام ہے اور جذبہ عمل کا نام ہے جس سے ایک سرشاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور عشق اور عقل کے مقابلے میں وہی درجہ رکھتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ سلم کے مقابلے میں ابو لہب کا تھا تو اقبال کہتے ہیں کہ تازہ میرے ضمیر پر مور کا ایک کہون ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام دو لہب شکریہ